جامعہ عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نالین نون چمعہ رہے جامعہ عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نالین نون چمعہ رہے جدورل بیٹھے کو سین اٹھے اور دنین نین نون چمعہ رہے حاکم راز بھی گلے ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نون چمعہ رہے جس نبی نون چمنا جگ سارا اس نبی حسین نون چمعہ سارے میں چلے گے وہاں پہ ایک چار ماہ پکریاں چلا رہا تک اچھا تم نے اس طرح حضور کو دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ سگار میں سے ایک ایسی سرولی آواز آتی ہے کہ تین دن ہو گئے ہیں میری بکریاں نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں اسی آواز کو سن رہی ہیں وہ پہلے سے زیادہ دودھ بھی دے رہی ہیں صحابہ سمجھ کے لئے یہ کوئی اوٹ نہیں ہے یہ تو حضور کے زادہ دی غار میں گئی تو دیکھا کیا کہ حضور تین دین سے سجدے میں ہے اور امت کے لئے بخشش کی دعا ہم بھول جاتے ہیں جانا عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نالے منون چمعارے جانا عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نالے منون چمعارے جے دورل بیٹھے کو سین اٹھے اور دنین نین نو چمعارے حاکم راز بھی گلے ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چمعارے جس نبی نو چمنا جگ سارا اس نبی حسین نو چمعارے حسین نبی حسین نو چمعارے سبحان اللہ سبحان اللہ علی اصغر ہے پر اسغر نہیں بکھڑنو یار صغیرے کروارت حاکم تک تیسی یہ بھی ہے دردی تصویرے اے حرمن شالہ غرق تھی رہن کیڑا ماریا ظالم تیرے کم سن ہو کے نی جان دائے اسلام دیکھا تو کی رہن کم سن ہو کے نی جان دائے اسلام دیکھا تو کی رہن کہ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا نبی واسط غیب تاں کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جی میں ہور لا ریب تاں کوئی نہیں او دانیب و حاکم خود ورگا دو جا بڑھ دا نیب تاں کوئی نہیں تیری اکھر وچھ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچھ عیب تاں کوئی نہیں میرے نبی وچھ عیب تاں کوئی نہیں سلام علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ مدینہ مدینہ سے بولا رہا رہا ہے مدینہ سے بولا رہا ہے میرے مجھ سے پہلے جا رہا ہے مراد مجھ سے پہلے جا رہا ہے اے یہاں مرزی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرزی نہیں چلتی کسی کی مجھ سے پہلے جا رہا ہے مجھ سے پہلے جا رہا ہے صدق اللہ العظیم اللہ عملائکتہو جسلون علی نبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم بابا زبرانکر السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ عملائکتہو جسلون علیکم یا رحمتاً لیلعالمین بلغ الولاب کمالہی تشفت بجا بجمالہی حسونت جمعی و خسالہی سبلو علیہ بآلہی نبی کریم علیہ صلو علیہ وسلم کی نات لکھتے ہیں بلغ الولاب کمالہی تشفت بجا بجمالہی حسونت جمعی و خسالہی یہ تین مصرے لکھئے چوتھا مصرہ ذہر میں نہیں آ رہا کہ حضور کے نات مکمل ہو سکتے ہیں وقت گزاتا گیا بیچینی بڑھتی گئی کہ حضور کے نات لکھنے چلا تھا یہ کہا کہ تین مصرے ہوئے اور چوتھا مصرہ ذہر میں نہیں آ رہا اسی کشم کش میں اسی پریشانے کے عالم میں اقرار آنکھ لگتی ہے اور قسمت کا ستارہ جا گھتا ہے مرحان اللہ مرحان اللہ کی زیادت ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سادی ہم نے سنا کہ تُو نے ہماری نات لکھی ہے ہم نے سنا ہے تُو نے ہماری نات لکھی ہے ذرا وہ نات ہمیں سنا کو سا ہے شہسان شرازی علی رحمہ فرطہ ہے فَرَغَلُ عُلَا بِقَبَالِهِ فَشَفَقُّ جَعَبِ جَوَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِ وَخِصَالِهِ تین مصرے بڑھتے ہیں نا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نات لکھنے چلا تھا صرف تین مصرے لکھے ہیں کافی وقت بھی چکا کوئی چوتھا مصرہ ذہن نے ہی آ رہا کہ آپ کی نات مکمل کر سکو تو میرے آقا نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ سادی لکھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ وہ مصرہ ہے جو خود حضور نے اس نات کا مکمل فرمایا ہے پتا چلا کہ جب نات دل سے لکھی جائے اور پڑھی جائے اور سنی جائے تو سرکار یہ نہ سمجھیں کہ گمبد حضرہ نہیں ہمارا اہل سمت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں سرکار کی محفل سجدی ہے وہاں سرکار خود تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیچے ہیں اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیچے ہیں اور چمک رہی ہیں جبین تیرے غلاموں کی تجلیات کی سہریں سجائے بیچے ہیں اور ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیچے ہیں ان کے ذکر کی محفل سجائے بیچے ہیں اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیچے ہیں ہم یہ بیچے ہیں تو اس کا مقصد ہے ہم مقصد یہ ہے کہ ہم جبین کے ذکر کیلئے بیچے ہیں اور جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں کرم کیسے ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ترمایا کہ جس علاقہ جس بستی جس گارت جس مسجد جس قریہ بستی میں نبی کریم علیہ السلام اور اس کے اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل ہو دیا تو اللہ رب العزت کے فرشتے پورے علاقے کو کوئے دیتے ہیں اپنے رحمت میں لے لیتے ہیں گیر لیتے ہیں اور وہ سرشتے سمیہ پر شامل ہوتے ہیں اور جب وہ سرشتے لوڑ کی جاتے ہیں میں آپ کو ختم کرتی ہیں اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو وہ جانتا نہیں ہے کہ سرشتے کہاں سے آ رہے ہو وہ پوچھتا ہے سرشتے کہاں سے آ رہے ہو فرشتے کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے فرشتے کہاں سے مولا فلاں علاقے میں فلاں بستی میں فلاں مسجد فلاں گھر میں فلاں کریے کے اندر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا اور تیرے رسول کا ذکر کر رہے تو اس میں اپنے ہم بھی تھے آپ پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے رشتے آز کرتا ہے یو سب بھی ہو نکا مولا تیری تصویح بیان کا دیکھ یوں حمیدو نکا تیری تاریخ ہو رہی تھی یوں مجدو نکا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے یوں کب بھی رو نکا تیری بھائی کے چہچے ہو رہے تھے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے رشتے آز کرتا ہے کہ بولا میں تجھ سے تیری جنت مانگ رہی تھے سبحان اللہ ہم تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے رب پوچھتا فرشتو انہوں نے جنت کو دیکھا ہے آج کا تیرے مولا دیکھا نہیں ہے تیرے محبوب سے صرف سنا ہے کہ جنت اتنی حسین ہے جنت میں اتنے نظار ہیں اللہ کی اتنی نیمت ہے جنت میں دیکھا نہیں ہے صرف تیرے محبوب سے سنا ہے طلب پڑھ چکی ہے وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہی ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو تم سے اسیم یہ پوچھا ہے سارے گما بن جاؤ میں نے ان سب کو جنت اتا کرنا اللہ فرماتا ہے اللہ پھر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہی ہے فرشتو انہوں نے مولا وہ تیری جہنم سے دار گئے اللہ پوچھتا ہے نا کہ میری جہنم کو دیکھا ہے اور انہوں نے آنکہ تبھی مولا دیکھا نہیں ہے تیرے محبوب سے صرف سنا ہے جو میرا آج کی رات تو نے اپنا محبوب کو جہنم کا مشاہدہ کروایا کہ جہنم کی اتنی بادیاں ہیں لوگوں کو اس طرح کا عذاب آ رہا ہے جس کا جتنا گناہ اس کو اتنے جیدہ اس کو عذاب آ رہا ہے تیرے محبوب سے صرف سنا ہے ان کے دل میں در ہے خوف ہے وہ تجھ سے تیری جہنم کی پناہ مانگ رہے گئے اللہ فرماتا ہے میرے پھرشتو گما ہو جاؤں مینوں سبت جہنم کو حرام دا یہ ذکر کی محبوب جو ہے اور پھر پھرشتی آج کرتے ہیں کہ مولا یہ تو چھیک ہے کچھ تو وہاں آئے تھے ذکر کر رہے تھے کچھ تو وہاں آئے تھے جو تیرا ذکر بیان کر رہے تھے تیری تصویر تیری تمہید ہو رہی تھی تیری بزرگی بیان کر رہے تھے کچھ تو وہ تھے جو تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے اور کچھ تو وہ تھے جو تیری جہنم سے دھا رہے تھے اس کی پناہ مانگ رہے تھے مولا ہم نے دیکھا اس میں کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوئے جو صرف بیٹھے ہی ہوئے محافظ میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب کسی اور گھر سے آئے ہوتے ہیں وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں پریشتے مولا وہ ایک ایسا شاہ سامنے نے دیکھا ہے وہ کچھ نہیں مانگ رہا وہ اس کی کسی چیز کی طرح بھی نہیں ہے وہ تو ایسے ہی آئے بیٹھا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے اللہ پر واجتا ہے کہ میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی میں سب کو جنت عطا کروں وہ رہ جائے وہ رہ جائے میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی جن کو میرے جنت عطا کی ہے اس کے وسیلہ سے اس کو بھی میں جنت عطا کر رہا ہوں یہ اللہ والوں کا قدر دیکھیں کیا کیا کروں ہوتے ہیں جب اللہ جن پر راضی ہو جائے پھر ان کے صدقے جو ہے باقیوں پر بھی اللہ تعالی کرم کا دیتا ہے اور پھر جس کے ہم عمدی ہیں اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ رب العزت اس عمد پر کتنا جرم عطا کرنا اور میں کہ جس طرح نبیوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ آتا فرمایا امام الانبیاء بنا کر ویجا ہے خاتم الانبیاء بنا کر ویجا ہے اور جس طرح اللہ رب العزت نے تمام آسمان کتابوں میں آلہ کتاب قرآن مجید جو ہے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے جس کا نظور آج کی رات اللہ رب العزت نے کیا ہے پرنایا کہ جس طرح باقی انبیاء کو اللہ رب العزت نے امتیں عطا کی ہیں اور اس محبوب کو جو اللہ نے امت عطا کی ہے وہ تمام امتوں سے افضل امت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے دیکھیں ہم پہ کتنے احسانات کیے ہیں کتنے عناوات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اگر ہم پہ اپنے جسم پہ نظور آئے ہیں تو ہمیں اللہ نے کتنے نعمتیں عطا کیے ہیں یہ آنکھ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ہاتھ پاؤں چلنے پھرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے اللہ نے یہ کان جیسے نعمت ہمیں عطا کی ہے سننے کے لیے لاکھ دیا ہے زبان دیا بولنے کے لیے چکھنے کے لیے ذائقے کے لیے دل دیا ہے دماغ دیا ہے کتنی نعمت ہے ہمیں ایک ہمارے جسم کے اندر رکھی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس سے ہاتھ کر زمین اور آسمان سورا چان ستارے یہ پہاڑوں کی بلندیاں یہ بلند و بالا پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں یہ دریاؤں کے روانے نظر آتی ہے سمندر کے کلائیوں نظر آتی ہیں کتنی نعمت ہے اللہ کی لیکن اللہ نے کسی نعمت میں چتلایا نہیں ہے جب میرے والا آپ کے آقا کے باری آئی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے لگے اللہ نے فرمایا کہ تحقیق میرے معاملوں پہ بڑا احسان کیا ہے میرے معاملوں پہ بڑا احسان کیا ہے ورہا وہ کیا احسان ہے تیری بری نعمت ہے ہم پہ تُو نے کبھی احسان نہیں دیکھنایا یہ کون سی بری نعمت تُو نے ہمیں آتا کیا تو احسان دیکھنا رہا ہے فرمایا کہ وہ میرا محبوب ہے جب کچھ بھی نہ تھا ایک میں تھا اپنے نوش سے میں نے محمد کو بنایا تھا میں اس کو دیکھتا تھا وہ میرا جدار کرتا تھا آج اس محبوب کو میں نے سمت کو عطا کر دیا جتلاو کیا ہونا جس کی خاطر باقی ساری نعمتیں میں نے عطا کی ہے وہ صاحب وہ محبوب آج میں نے سمت کو عطا کر دیا یہ یہ سمجھے کہ ہمارے کتنے بڑے خوش قسم دی ہم سمجھتے ہیں بسنا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں وہ نبی ہمیں ملایا ہے کہ میں آج پڑھا تھا تو مصر کے بعد میں نے کتاب کھولی افصال میں نے پڑھا اس وقت سے میں یہ سوچ رہا ہوں اور ابھی بھی میرے زیر میں میں بھائی ناک پڑھ رہی تھی زیر میں یہی بات گون رہی ہے وہی جملہ میں نے پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کا مرحلہ میرے آقا جب تشریف لائے ہو دنیا میں تو آتے ہی حضور نے سجدہ کی آیا ہے اور سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں رب بھی حب لیو امت کو تھوڑا سا کریں ہم یہاں ہی سوچ لیں سو ابھی پیدا شوئی سجدے میں سا رکھا اور دعا کیا کر رہے ہیں رب بھی بارگاہ میں رب بھی حب لیو امت کو اس کا مطلب ہے کہ رات مسلے پہ کھڑے ہو کر اپنی گناہگار امت کے لیے دعایں کر دیں گے پوری بھوئی رات سجدے میں سبھاکے اپنی امت کے لیے دعایں کر دیں گے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مطلب ہے گھر سے تشریف لے کہ بھائی گئے تین دن تک واپس نہیں آئے تین دن گزر چکے واپس نہیں آئے تو پیچھے تھکھلی سے مچ کے گھر میں صحابہ میں حضور کہاں چلے گی تلاش کرنا شروع کر دیا تلاش کرتے کرتے ایک ویرانے میں چلے گے وہاں پہ ایک چلا بکریاں چلا رہا تم نے اس طرح حضور کو دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ سگار میں سے ایک ایسی سرولی آواز آتی ہے کہ تین دن ہو گئے ہیں میری بکریاں نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں اسی آواز کو سن رہی ہیں وہ پہلے سے زیادہ دودھ بھی دے رہی ہیں صحابہ سمجھے یہ کوئی اوپ نہیں ہے یہ تو حضور کے ساتھ ہے غار میں گئے تو دیکھا کیا کہ حضور تین دین سے سجدے میں ہے اور امت کے لئے بخشش کی دعا ہم بھول جاتے ہیں جاتے ہیں حضور کی امام بنا مریا پوری پوری رات مسلحے پر کھڑے اور کے اس امت کے لئے دعایں کرتے ہیں تو سعیدہ عائشہ صدقہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ پوری پوری رات مسلحے پر کھڑے ہو کے دعایں آپ تو امام الانبیاء ہیں کیا ضرورت پڑی ہے کیا ضرورت پڑی ہے پوری رات مسلحے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پون سمجھ جاتے ہیں میں جب دیکھتی ہو کیا ضرورت ہے تو ضرورت پڑا دیکھو مجھے اپنی امت کا غم صدق ہے اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی ایک وقت آیا کہ میرے آقا نے اس دنیا کو چھوڑا صحابہ نے حضورت کو جب اپنی قبر انمر نے رکھا تو حضرت علیہ المتدان علیہ اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم علیہ السلام کو قبر انمر نے رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضورت کے اوٹ مبارک این رہے یہ لئے بہے ہو تو ماتے ہیں اپنے کانوں کو حضورت کے حضورت کے پاس لگایا اور سننا چاہا کہ حضورت کیا کہہ رہے ہیں حضورت وہاں فرما ہے رب یا بلی امت ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو نبی دنیا میں آئے اور ایک پہناش کا براغل میں آتے ہی سجدہ کیا اور امت کی جاستہ رہی ہے دنیا میں رہے اور ایک طرح پرائش مکہ کے سختیاں اور دنیا حضورت کے لئے کتنی مشکل ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی امت کا غم خطائے ستائے جا رہا ہے اس اسلام کے لئے اور امت کی حاضر اپنے صحابہ کے لئے نبی کریم علیہ السلام اسلام نے اپنا عزیز تار بطر مکہ مکرمہ کو چھوڑا حدیم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی اور جب دنیا سے گئے تو پھر ہی امت کی یاد ستا رہی ہے ہمیں تھوڑا سو تو سوچنا ہوگا کہ آج ہم امت کس طرح پہیں ہم کس طرح جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام تو دنیا کے اندر جب تک رہے امت کا غم ستاتا رہا امت کا غم ستاتا رہا شب بنات پچھلے جنہوں گزرین نبی کریم علیہ السلام گھر سے اٹھے اور جنت البقی میں تشکیم لے گئے پوری رات وہاں پہ گزاری حضور پہ جب خلاش کیا تو دیکھا کہ جنت البقی میں سجدے نصر ہے اور امت کے لئے بخشش کے دعا کر دے آج ہمیں زندگی میں اللہ نے یہ ماء مبارک عطا کیا ہے اور پھر یہ لائلہ تل قدر کی رات اللہ نے ہمیں عطا کیا جس میں قرآن پاک پر ناظر کیا یہ مراحل یہ زندگی میں بار بار نہیں آتی یہ ہمیں زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتی یہ ہمیں زندگی میں اللہ نے یہ مواقع عطا کیا تو ہمیں ان سے سبق آثر کہا چاہیے اور ان سے قائدہ آثر کہا چاہیے کہ یہ مبارک گریاں جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بڑی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کیا گیا اتنے بڑی بڑی زندگی میں بھی عمرے ان کو اللہ نے عطا کیا تو نبی کریم علیہ السلام کا جسے لائلہ سرگمگیل ہو گئی کہ کہا ان لوگوں کی پانچ سو سالہ چھ سو ہزار در ساتھ کے عمرے اللہ نے عطا کیا اور ان کی پھر عبادات بھی زیادہ ہے اور ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں وہاں بھا بھی اپنی عمت کا غم ستایا غم کے اپنی عمت کی زیادہ آگے میری جو عمت ہے اس کی عمرے تو اچھی زیادہ نہیں ہے درمیانی سے ہوں رہے ہیں نیکیاں بھی کام ہیں اس حساب سے کہاں پانچ سو سالہ زندگی اور کہاں چالیس پچار سالہ زندگی کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے میرا معظم جب تریشان ہوا نے اس حمد کے لیے اللہ حرم پر عزت نے موراں جبرین آمین کو بھیج دیا بنایا کہ محمد رابنا کرو اللہ حرم پر عزت نے اس سے بہتر قمع عطا کیا پوچھا ہو کیا بنایا کہ اللہ حرم پر عزت نے ایک رات قمع عطا کیا جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے سبحان اللہ اللہ حرم پر عدر کی رات ہے جس میں آج ہم پیچے ہوئے ہیں ذکر اللہ اور ذکر رسول کا رہے ہیں بنایا کہ یہ ایک رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے بنایا کہ بنی اسرائیل کو لوگوں کی عمروں کو بھول جاؤ آپ کا جو بھی امتی اس رات میں اللہ کی رضا کے لیے صرف دو رکت نفل ادا کرے گا اللہ حرم پر عزت بنی اسرائیل کو ان لوگوں کی عبادت کے برابر سواب اتا کرنا سبحان اللہ کہاں دو رکت نفل اور کہاں ایک ہزار مہینوں جیسی عبادت اللہ حرم پر عزت اس کا سواب اتا کرنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ زندگی میں پتہ نہیں یہ مارکہ ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی نصیبی کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے صحابہ اکرام مسجد نفل میں بہت چھوئے باتنیں کر رہا ہے آپس میں حضور خجرے سے تشریف لیا پوچھا کیا کر رہے ہو آپس کی عرصر کا کچھ ہو رہی ہے پوچھا کس بارے میں کام موت کے بارے میں وہ کام شاہ ایک صحابہ رسول اللہ سے پوچھا آپ کا موت پر کتنا ہی یقین ہے تو صحابہ رسول اللہ کا پہ میرا موت پر یہ یقین ہے کہ آپ یہ جو مجلس لگائے بیچے ہیں کیسے عام بیچے ہیں مجلس لگائے مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے پہلے موت آئے گی مکنی پر اسوال اسلام نے رسول اللہ تعاویٰ کرنایا کہ ایک تو بڑی لمبی امید لگائے بیچے ہیں بڑی لمبی امید لگائے بیچے ہیں یہ کوئی صحابہ رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا موت پر یہ امار اور یقین ہے یہ جو میں بات کر رہا ہو میری یہ بات کا جملہ مغمر ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس سے پہلے موت آ جائے گی تو نبی کریم علیہ السلام علیہ وسلم کہ تم نے بھی بڑی لمبی ہوگی جائے اب صحابہ کے پاس الفاظ نہیں ہے نا الفاظ ہاں ختم ہو جاتے ہیں نا کیونکہ اب کیا جواب دیا جائے خموش ہو کے بات سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام علیہ وسلم کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موت پر یہ نام یقین ہے جو سانس اندر چلا گیا پتا نہیں وہ باہر آئے گا یا نہیں اور اس سے پہلے پہلے موت کا پرنشتہ آ جائے گا اب اتنی سے زندگی ہے جب کسی یہ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز ایک ہو جاتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے آقا بات بول جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اور ایسے ہی دنیا میں پڑے ہوئے پڑے ہوئے ایک وقت اتا آتا ہے کہ وہ وقت اجل آ جاتا ہے اور اسی طرح ہی زندگی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ ہم صلی و صلی و صلی و علا سیدنا و مولانا محمد و علا سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علی صلی علا جمیل انبیاء والمرسلین و علا كل ملائکة المقربین و علا ایبہ اللہ الصالحین اللہ ہم رفعنا آتینا فی الدنيا حسنتا و فی الاخرتی حسنتا و اکینا عزاب النار اللہ ہم افر لجمیع المحمدین والمومنات والمسلمین والمسلمات انہا تسمیر و قریب و مجیب و تعوان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمت جستویس رضی اللہ علیہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا ذکرہ اذکار کرنا دعاواننا یا احتمام کرنا سب تیری رضا کی خاطر ہے اسے قبول و منظور فرمان حدیتان تے توفت انبو بار صلی اللہ علیہ وسلم اکی پاک بارکہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرمان آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہو آپ کی پاک بارگاہوں پیش کرتے ہیں کبھول و مذہب فرما ان تمام مفوس قلسیہ کے توصل سے اس کلام اداہی کی برکت سے آن دن تک جبنے قربوں مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات برخصوص اس پورے علاقہ سے اعلق رکھنے والے جتنے احباب دنیا سے پردہ فرما کے سب کے روحوں کو پیش کرتے ہیں کبھول فرما سب کی کامل مخشوش و منصف فرما سب کے دراجات میں ملندیاں آتا فرما اس مسجد کے قبرستان میں ادائے بہت جتنے بھی لوگ مجبور ہیں اس برکت رات کے وسیلہ سے سب کے روحوں کو پیش کرتے ہیں کبھول و منصف فرما سب کی کامل مخشوش و منصف فرما سب کے دراجات میں ملندیاں آتا فرما اور ردگار عالم ہم حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمالے جتنے آباؤ و انشدار گنیوں سے پردہ فرما گئے لیلکل قدر کا صدقہ آمین آمین